اسلام علیکم میرا نام ایوامک اور آپ دیکھ رہے ہیں what is area 51 area 51 ایک امریکہ کی سٹیٹ نیویڈا میں موجود ایک سیکرٹ جگہ ہے جس کو امریکہ کی سیکرٹ ایجنسی پروٹیکٹ کرتی ہے area 51 ایک نوگو جگہ ہے جہاں انسان تو کیا ایک پرندے کو بھی جانے کی اجازت نہیں اس جگہ جو جائے گا گورنمنٹ آف یونائٹل سٹیٹس کے اس کو قتل کرنے کے آرڈرز ہیں area 51 کے اندر ایسی ٹیکنولوجی کا استعمال کیا گیا ہے جہاں پر کیسی بھی ٹیکنولوجی سے تم گسنے کی کوشش کرو لیکن وہاں کی ریڈار ٹیکنولوجی تمہیں پکڑی لے گی یقیناً ایسی ریڈار ٹیکنولوجی جس کا مقابلہ ہماری صدیوں بعد کی ٹیکنولوجی بھی نہیں کر سکتی area 51 کے اندر ہر جگہ پر ساؤنڈ ریڈارٹس لگے ہوئے ہیں جہاں پر ایک کموجنی چیز کے گننے کی بھی آواز بہ آسانی کیج کی جا سکتی ہے اس area کے اندر امریکہ کی سیکرٹ ایجنسی اس آئے سیکرٹ ٹیکنولوجی بناتی ہے ایک ایسی ٹیکنولوجی جس کا ہمارا دماغ تصور بھی نہیں کر سکتا آج تک یوے فوز کو دیکھنے کے جو بھی دعوے کیے گئے اس کو ہر مسلمان جھوٹ سمجھتا رہا غالباً ان لوگوں نے حقیقت میں یوے فوز دیکھے ان یوے فوز کا وجود ہمارے دماغ میں کارٹونز اور فلمز کے ذریعے ڈالا گیا ہے جس کو ویسے تو ایلینز کی ویکل متعرف کروایا گیا ہے مگر در حقیقت یہ ایک امریکن سیکرٹ ٹیکنولوجی ہے اگر اس سیکرٹ ٹیکنولوجی کا کسی کو ایویڈنس مل جائے تو اسے قتل کر دیا جاتا ہے یا دھمکایا جاتا ہے اس کا مقصد دنیا کو یوے فوز کی حقیقت سے بے خور رکھنا ہے اور یوے فوز کو ایلین کے نام سے چلا کر اپنے آپ کو یوے فوز کی مدد سے کچھ گلت کرنے کے الزام سے بچانا ہے حقیقت میں ایلینز نامی کوئی چیز ہی نہیں ہے یوے فو کو بہت سے لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا ہے اور کیمراز میں بھی محفوظ کر لیا ہے مگر اس کو جھوٹا کہہ کر اس کی بات کو دبا دیا جاتا ہے ایکسپیریمنٹ کے دوران ان کا ایک یوے فو گر گیا تھا جو پبلک کے سامنے بات آئی تو انہوں نے یہ کہہ کر خود کو بچا لیا کہ اس یوے فو میں چھے ایلینز مر گئے اور دو زندہ بچ گئے اگر وہ زندہ بچ گئے تو آج کہاں ہیں لیکن حقیقت میں وہ مرنے والے اور زندہ بچنے والے ایلینز کی شکل میں انسان ہی تھے اور جن بھی نیوز پیپرز میں یہ خبر شائع ہوئی ان کو دھمکا کر بیانیاں بدلوایا گیا اور ایریا فیفٹی ون کے اندر بننے والی ٹیکنالوجی میں یوے فو بھی ایک خطرناک ٹیکنالوجی ہے جو کنٹرول لائٹ کو بھی کنٹرول کرنے کی صلاحیر رکھتی ہے یوے فو اپنی لیزر لائٹ کی مدد سے کسی بھی باڈی کو اپنے اندر کھیج سکتی ہے یوے فو کے سامنے سے گزرنے والی چیز کو بھی جھٹکا لگے گا کیونکہ اس کی باڈی ہائی میٹالک باڈی ہے جو ہائی والٹیج رکھتی ہے یوے فو کے سامنے جا کر کوئی اس کی چمک کی وجہ سے آکھیں کھول بھی نہیں سکتا حالی میں ایریا فیفٹی ون میں جانے کے لیے ایک تنظیم شروع ہوئی جس میں بہت سے ینگ سٹرٹ نے حصہ لیا مر اس کو بھی دبا دیا گیا اب پھر اس تنظیم نے جنم لیا ہے اور اس میں بیس لاکھ سے بھی زیادہ لوگوں نے جانے کا ارادہ کیا ہے یہ مستی مستی میں ہونے والی پلاننگز امریکہ کے لیے نقصان کار ہو سکتی ہیں یہ ان کی سوچ ہے کہ امریکہ بیس لاکھ لوگوں کو اندر گسنے سے یقینا نہیں روک پائے گا اب کیونکہ اس ٹیکنالوجی کو دنیا سے چھپایا جا رہا ہے کیا امریکہ خود کو پاورفل کرنے کے لیے اور اپنی عوام کے لیے یہ سب کر رہا ہے؟ بلکل نہیں ایریا فیفٹی ون میں ایسی خطرناک ٹیکنالوجی بننے کا مقصد مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنا ہے اور مسیح دجال کو یہ حق اور باطل کی جنگ میں جتوانا ہے یہ خدا کے ماننے والوں کے خلاف گردن توڑ سازش ہے یہ تیہ ہے کہ آخر میں جیت صرف خدا کی ہوگی مگر اس میں آنے والی پریشانیاں بہت ہوں گی ایک ایمان والے کو بہت تکلیف اٹھانی ہوگی جو تکلیف اٹھا لے گا اللہ اس کو جنت میں عالی مقام دے گا وہ وقت آ پوچھا ہے جس کا دعویٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سال پہلے کیا تھا کہ مسیح عیسیٰ نے انہی لوگوں سے جنگ کرنے کے لیے پھر اللہ کی مدد سے واپس آنا ہے اور درجال اور اس کے لشکر کے گرور کو خاک میں ملانا ہے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ مجھے دیجئے اجازت اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کر دینا اور لیٹسی کریٹو کو سبسکرائب ہی کر دینا السلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ